تو ایک کالر نے سوال کیا ہمیں وسیلے کے حوالے سے کہ کیا وسیلہ لینا جائز ہے اور اگر وسیلہ لینا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کن الفاظ سے لیں کہ نبی پاک کے وسیلے سے ان کے طفیل سے ان کے صدقے سے یہ الفاظ کہیں یا کوئی اور الفاظ کہیں اسی طرح امام حسین کا وظیفہ لینا امام حسن کا لینا اسی طرح امہات المومنین اور دوسرے دیگر اولیاء کاملین کا وسیلہ لینا کیا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اگر ہے تو پھر کس الفاظ سے لیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وسیلہ لینا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل جائز اور الفاظ اس کے لیے سب استعمال کیا جا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے طفیل سے ان کی حرمت اور عظمت سے ان کی برکت سے یہ سارے الفاظ جو ہیں وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور وسیلہ نبی کا بھی لیا جا سکتا ہے اور انبیاء کے بھی لیا جا سکتا ہے پھر اولیہ کا بھی لیا جا سکتا ہے اور پھر جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنوہ کا لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں امام حسین کے صدق و طفیل سے ان کے وسیلے سے یا اللہ میری یہ مشکلہ آسان کر دے ازواج متحرات کی بھی لے سکتے ہیں یہاں تک امت کے کتنے بھی جو بھی نیک لوگ ہیں اولیہ کاملین ہیں ان سب کی ذات کا وسیلہ لے سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ذات کا وسیلہ بھی لے سکتے ہیں ان کے نیک عامال کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں تو دونوں طرح بلکل جائز ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے اور اسی انداز سے آپ وسیلہ کر سکتے ہیں اور وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے سے بلکہ آپ کو تو پتا ہے سب سے پہلا وسیلہ جو ہے وضع آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑا یا وہ توبہ کیلئے دعا کی تھی تو سب سے پہلے آپ نے وہ جب آسمانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو محمد دیکھ کے فرمایا کہ اللہ یہ جو آپ کے نام کے ساتھ جس ذات کا نام ہے یا اللہ اس کے وسیلے تو مجھے معاف کر دے تو سب سے پہلا وسیلہ تو بابا آدم نے پکڑا اور آج بہت سے نادان لوگ کہتا جی وسیلہ جائز نہیں ہے وہ بھی نادانی کرتے ہیں ان کو اپنے علم انکریز کرنا چاہیے علم اضافہ کرنا چاہیے انشاءاللہ ان کا شبہ بھی ختم ہو جائے گا تو بابا آدم نے وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ محمد کون ہے کہا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کون ہے لیکن آپ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے تو ضرور یہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے کوئی منتقب بندہ ہے اس لئے میں نے ان کا وسیلہ پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے آدم تمہیں درست کا یہ تیرے ضروریت میں سے نبی آخر زمان ہیں نبی آخر زمان ہیں اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا ان کو پیدا کرنا تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا یا تمہیں سلبوں میں سے گویا ہے کہ یہ آگے نبی آخر زمان پیدا ہوں گے اس لئے وہ وسیلہ تو آدم نے سب سے پہلے لیا تو وسیلہ لینے بالکل جائز اور میں نے بتایا ان تمام الفاظوں میں کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں بہت شکریہ حضرت بہت خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا یہ دراصل ہمارے ڈاکٹر سعید سخاوت کوئنز میڈیکل سینٹر والے یہ ان کا سوال تھا اور بڑا اہم سوال تھا ماشاءاللہ ڈاکٹر سعید صاحب بہت مسررت ہوئی آپ جی ہمارے پرگرام میں بیسی آپ کا تو پارٹسپیشن رہتا ہے اور آپ نے محبت سے سوال بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ یہ محبت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اچھے مدامے سے آپ کو نفع ہوتا رہے بہت شکریہ